ڈیوز ایٹی انڈیا سینک کی وردی میں لگے کیمرے میں ریکوارڈ ہو گیا ویڈیو میں دو سینک خطرناک ہتھیار کے ساتھ سیڑھیوں کے اوپر کھڑے دکھائی دیا اس کے بعد اس مکان کے ایک کمرے میں وہ سینک اندھا دندھ فائرنگ کرتے نظر آئے اسرائیل کے ان سینکوں نے وہاں اتنی گولیاں چلائیں کہ پورا مکان دھواں دھواں ہو گیا کمرے میں اتنا دھواں پھیل گیا کہ کچھ بھی ساف ساف نظر نہیں آ رہا تھا فائرنگ کی وجہ سے چاروں طرف بارود کی گند پھیل گئی اس کے بعد اسرائیل کے ایک سینک نے اس کمرے میں ہینڈ گرینٹ پھینک دیا اور تیزی سے سینکوں سے نیچے بھاگا ہینڈ گرینٹ سے دھماکا کرنے کے بعد اسرائیل کے سینک لگاتار گولی باری کرتے رہے لیکن تبھی کمرے میں چھپے ہماس کے لڑاکوں نے بھی پلٹ وار کر دیا اور ایک موٹر اسرائیل کے سینکوں کی طرف داکھ دیا حالانکہ موٹر حملے میں اسرائیل کے سینک بال بال بچ گئے اس کے بعد اسرائیل کے سینکوں نے زورتار فائرنگ شروع کر دی اور ہماس کے لڑاکوں کو مار گرانے کا دعویٰ کیا خان یونیس میں ہماس کے ٹھکانے پر حملے کے علاوہ اسرائیل کی سینکوں نے وہاں کے ناصر اسپتال پر قبضہ کر دیا اسرائیل کے سینکوں نے وہاں تلاشی کے دوران سات اکٹوبر کو ہماس کے حملے کا سب سے بڑا ثبوت ملنے کا دعویٰ کیا اور تلاشی کے دوران بھاری سنکھیا میں گولا بارود برامت کیا اسرائیل کے سینکوں کو ناصر اسپتال کے باہر کھڑی ایک گاڑی میں گرینیٹ رکھا ہوا دکھائی دیا گرینیٹ کے علاوہ گاڑی میں ہماس کے جھنڈے, ڈائری اور کئی وائرلیس سٹ رکھے ہوئے نظر آئے اسرائیل کے سینکوں نے گاڑی سے ایک اکر سامان باہر نکالا اور تلاشی لی تلاشی کے دوران بھاری سنکھیا میں گولا بارود اس گاڑی سے برامت کیا گیا لیکن جیسے ہی ان سینکوں کی نظر کار پر لگے سٹکر پر گئی وہ دنگ رہ گئے ناصر اسپتال کے باہر ملی اس کار پر اسرائیل کے کبج نیو اوز کا سٹکر لگا ہوا تھا سٹکر دیکھتے ہی اسرائیل کے سینک یہ سمجھ گئے کہ اسپتال کے باہر ملی اس گاڑی کا استعمال سات اکٹوبر کو ہوئے حملے میں کیا گیا تھا کیونکہ اسرائیل کا کبج نیو اوز وہی جگہ ہے جہاں سات اکٹوبر کو ہماس کے لڑاکوں نے بھیانک تباہی مچائی تھی یہ علاقہ غازہ کی سیما سے محض دیر کلومیٹر دور ہے اور اسرائیل کے سینکوں کے مطابق ہماس کے لڑاکوں نے سٹکر لگی اس گاڑی کا استعمال کر کے سرکشہ کرمیوں کو اس دن چکمہ دیا تھا سات اکٹوبر کو ہمارے میں کیا گیا تھا